اسلام علیکم بولان سجی کے جو آنر ہیں ہاریس بھائی وہ بھی یہاں موجود ہیں آج اشائع رکھا گیا ہے سید نفیس فرید ہی ہیں ویکلی پاک جنرل نیوز اور پاک پولیس میگزین کے چیف ایکزیکویٹیف ان کی جانب سے تمام فیلڈ ریپورٹرز جو کہ بہتر کردگی کر رہے ہیں فیلڈ میں ان کی دیلی بیسس پہ وہ جا کے ریپورٹس کر رہے ہیں اپنے پروگرامز کر رہے ہیں ان کی اپریسیشن کے لیے ان کی مزید موٹیویشن کے لیے آج یہ پروگرام منقض کیا گیا ہے آئیے ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں پوری گیترنگ آئیے پلیس آئیے میں ہیں بولان سجی اور یہ سید نفیس فریدی بھائی سے میں ریکویس کروں گا کہ وہ آئیں اور دو لفظ کہیں ان کی جانت سے آج یہ اشائع منقض کیا گیا ہے تمام فیلڈ ریپورٹرز کے لیے ماشاءاللہ یہاں تمام فیلڈ ریپورٹرز موجود ہیں میں حارس بھائی سے بھی گزارش کروں گا بولان سجی کے جو آنر ہیں اور ہمارے چیف گیس آج کے پروگرام کے ڈی ایس پی بکار صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پلیس ادھر ہیں اسلام علیکم نفیس بھائی کیسے ہیں آپ اسلام علیکم آپ سنائے ٹھیک ہیں نفیس بھائی آج یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا اشائعہ آپ نے منقض کیا ہے کیا مقصد جی یہ بالکل میں نے اشائعہ پیش کیا اور ہماری ٹیم کی بیسی کارگردی کے اوپر ان کی پرفارمنس کے اوپر ہم ہر کوٹلڈی بیسیس پر اس طرح کا ارینمنٹ رکھتے اور اس دفعہ ہم نے یہ ارینمنٹ جو ہے وہ حارس بھائی کے ریسٹرنٹ بولان سجی میں رکھا ہے بہت ہی زبردست اور قولیٹی اور سرویسز بھائی اپ ٹو دی مارک ان کا یہاں پر سسٹم ہے اور میں جتنا ٹیم کو اپریشیٹ کروں کم ہے اور جتنا میں ان کو اپریشیٹ کروں وہ بھی کم ہے بہت شکریہ السلام علیکم حارس بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں حارس بھائی یہ بولان سجی آوز بڑا نام آپ کا مشہور ہے اور بڑا رش لگا ہوا ہے کیا آپ کی مین کونسی ایسی ڈش ہے کونسی ایسی کالیٹی جس پہ لوگ ادھر آتے ہیں کیا ایسی مین ڈش ہے بیسے تو آپ کو ہوتا ہے یہ بولان سجی ہماری سجی بہت مشہور ہے ماشاء اللہ سے اور باقی یہ ہے کہ بس یہ رش ماشاء اللہ یہ ماباب کی دعائیں بھی بہت ہیں اس آدھ میں بس یہ ساری جیزیں باقی ہماری کڑائی بھی سپیشل ہے سجی بھی سپیشل ہے سب لوگ لائک کرتے ہیں اپنا جو کسٹمر وغیرہ اور ماشاء اللہ ایک پرانے تقریباً تیس سال ہو گئے یہاں پہ ماشاء اللہ سے بس یہی ساری تو آج آپ کو کیسے لگ رہے ہیں تمام فیلڈ ریپورٹرز آپ کے یہاں موجود ہیں اور یہ اشائے چل لے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں بھئی مجھے تو بہت اچھا لگ رہے ہیں وغیرہ بھائی نفیز بھائی ہیں میرے بڑے بھائی ہیں بالکل اور ان کے ساتھ تو ماشاء اللہ بہت پرانی جو ان سے دوستی ہے سب چیزیں تو بس یہ آئے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت انجوائے مزا آ رہے ہیں آچھا اب ہم آپ کو آج کے پرگرام کے ہمارے چیف کیسٹیں سید بکار فریدی بھائی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ڈی ایس پی ہیں اور بہت ہی ایک اچھی شخصیت اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمیشہ شفقت براہ ہاتھ رکھتے تمام نئے ریپورٹرز پہ نئے سٹوڈنٹس پہ تو میں بکار فریدی بھائی سے کہوں گا کہ سیر آپ کو کیسے لگ رہے آج ہمارے تمام فیلڈ ریپورٹرز کے دارے سلام علیکم بکار بھائی جہاں بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ میں آگے سے تو آتا رہتا ہوں عارض بھائی ہمارے بھائیوں جیسے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں تو میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں یہاں پہ لیکن مجھے رات کو اچانک پتہ چلاتا تو نفیس نے مجھے بولا تھا کہ کوئی ارنجمنٹ کریں اس ہوتل میں تو ہائر کریں تو میں نے یہ ہوتل میں انتظام کیا پاکہ درکہ کھانا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ آپ بھی کھائیں گے تو آپ کوئی پسن آئے گا اور میں ہمیشہ یہی سے لے کے جاتا ہوں اور کھاپا بھی دیری میں ماشاءاللہ فیلڈ ریپورٹرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کس طرح سے ان کو مزید کام کرنا چاہیے فیلڈ ریپورٹرز کام کرنا چاہیے محنت کرنا چاہیے اصل میں بات نہیں کہ صرف ورسپ میں بات ہوتی ہے ورسپ میں بات نہیں کریں اور صرف تصویریں نہیں دکھائیں کام کریں کام کر کے دکھائیں کام کر کے بتائیں جیسے اور بھی لوگ کام کر کے بتاتے ہیں کام کر بھی دکھاتے ہیں بہت شکریہ بکار بھائی اس وقت میرے کب آئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سارے ہمارے ریپورٹرز بیٹھے میں میں اپنے کیمرومن سے کہوں گا کہ وہ درہ دکھائیں ہمارے ساتھ کامڈی گروف سے وسیم کامڈی بھائی بھی بیٹھے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اتنی زبردست ہماری ٹیم موجود ہیں تمام ہمارے دوست یہاں موجود ہیں اور مفتی زربالی صاحب جو ہیں ان کے شاگرد محمد سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت پیارا سا سامہ ہے بلان سجی پر ہم لوگ موجود ہیں ہمیں بتائیں گے تمام گیدرنگ کے حوالے سے سلیم صاحب السلام علیکم سر السلام علیکم سلام علیکم بتائیں گے آج ماشاءاللہ سے اس طرح سے گیدرنگ کے نفیز فریدی بھائی اور اس کے علاوہ وقار صاحب اور تمام دوست ہیں موجود ہیں عمران بھائی منجوانی جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گیدرنگ رہی اور نفیز بھائی نے بہت اچھا معاملات کو ڈسکس کیا اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیم تھی اور الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو بھی ہماری ڈسکسن ہوئی ہے انشاءاللہ آگے ہم اسی پہ کاربند رہیں گے اور اس پہ کام کریں اور کچھ خیالات کا اظہار میری دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سیر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ راہ خورم میرا نام ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے بہت اچھی انرجیٹک ٹیم ہے اور بہت اچھا برک کر رہی ہے اور نفیز انہیں بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اور بڑا اچھے معاملات ہمارے چل رہے ہیں اور فردر میں ہم آگے اسے بہت اچھی پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ دیکھیں نا آپ کے نفیز بھائی کا جو نام ہے نفیز فریدی الحمدللہ وہ ویسی نفیز آدمی ہے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے چہرے سے پتا پڑتا ہے نا کہ ماشاءاللہ چہرے پر جو پر نور ہے رونک ہے ایک انسانیت ایک سچائی ایک امانداری اور نیت پہ داروں میں آر ہوتا ہے تو نفیز فریدی بھائی جو ہیں تمام دوستوں کے ساتھ بڑی مخلصی سے پیش آتے ہیں آج پوری ٹیم کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں میں بلکل اس بات کو آپ کی آگے بڑھاتا ہوں بلکل اسی طرح سے جیسے تصویح کے اندر ایک دوری ہوتی ہے نا تو نفیز فریدی بلکل ایک دوری کی حصیت رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بلکل تصویح کے دانوں کی طرح اکٹا کیا ہے اختلافات آتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں آتے ہیں وہ انہیں بہت احسن طریقے سے حل کرتے ہیں اور میری بھی دعائیں ہیں کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہا ہے اور ان لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی طرح سے آگے لے کے چلے بہت شکریہ یہ ہمارے بہت بیارے دوست نفیز فریدی بھائی کی محبت میں عمران بنجوانی کی محبت میں اور تمام جتنے بھی یہاں پر ابھی اس وقت تشریف فرما ہے ہمارے تمام ٹیم کے لوگ جس میں پارک جرنرل نیوز کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے پارک پولیس کے حوالے سے اور کامدی گروپ یہاں موجود ہے کین ٹوئنٹی فور ایچ ڈی نیوز کی ٹیم یہاں موجود ہے نفیز فریدی بھائی کی محبت میں نفیز فریدی بھائی نے تمام دوستوں کو اکھٹا کیا ایک جگہ بٹھایا تمام دوستوں کے گلے شکوے جو تھے وہ دور کیے اور ایک اچھا پلان کیا ٹیم کے لیے ٹیم ورک کے لیے جی ناظرین میں ہوں ایمیران عزیز راجہ کے ایڈ ٹوئنٹی فور ایچ ڈی نیوز کیمروین سکندر علی کے ساتھ کراچی جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پارک جرنرل نیوز کی ٹیم یہاں موجود ہے بولان سجی پر آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے بیک سیڈ پر آپ کو رش نظر آ رہا ہوگا یہ بولان سجی یہاں پر آج نفیس فریدی بھائی جو کہ خود ماشاءاللہ چہرے سے بھی نفیس نظر آتے ہیں اور پارک جرنرل نیوز کے ٹیم پارک پولیس کے ٹیم اس کے علاوہ کامدی گروپ یہاں پر موجود ہے ہم عمران پنجوانی بھائی سے جانیں گے کہ آج کی جو دعوت ہے اور آج کا جو یہ ماشاءاللہ ایک اعتمام کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اسلام علیکم عمران بھائی کیا آل ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے آپ ماشاءاللہ سے آج موجود ہیں اور آج آپ تو محفل جمادی ہے میں تو یقین نہیں آرہا مجھے عمران عزیز راجہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے عمران عزیز راجہ بھائی بڑے اچھے انسان ہیں عمران عزیز راجہ بھائی آج کی جو محفل ہے بیسیکلی آپ کو پتہ فیلڈ ریپورٹرز جو ہے وہ سارا دن ورک کرتے ہیں فیلڈ پہ جاتے ہیں ریپورٹز لاتے ہیں آپ کو پتہ کہ کراچی شہر کے حالات اس وقت کیسے چل لیں اس طرح کے حالاتوں میں جا کے اس طرح سے دن میں جا کے ریپورٹنگ کرنا رات میں ریپورٹنگ کرنا اس میں آپ دیکھ رہے فیمیل ریپورٹرز بھی ہیں انکر پرسنز بھی ہیں فیلڈ ریپورٹرز میں کرائیم ریپورٹرز ہمارے ساتھ انویسٹیکیٹیو ریپورٹرز ایک پوری ٹیم موجود ہے آج ماشاءاللہ آپ ایکزیکوٹیو بورٹ آف میمبرز بیٹھے میں بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بڑے اور اپنا ٹیم میمبرز جب کسی بھی فرم کے بڑے جو ہوتے ہیں عودے دار ہوتے ہیں وہ اپنے تمام ٹیم میمبرز کو لے کے بیٹھتے ہیں تو ٹیم میمبرز کو ایک حوصلہ ملتا ہے ایک موٹیویشن ہوتا ہے وہ اور بہتر اپنی کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں وہ اور اچھا کام کر کے دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے سکندر بھائی بھی موجود ہیں بڑے اچھے زبردست کیمرہ میں نے انفیکٹ ایڈیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے میں سب کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے اور سب فریلینس ہو کے کام کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ تو یہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے اپریشیٹ کرتے رہے مہینے مہینے میں ان کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں سید نفیس وریدی بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ امران بھائی پوری ٹیم کو مہینے میں ایک بار اس طرح کا موٹیویشن ملنا چاہیے ان کو ہم اپریشیٹ کریں ایک طرح کے پروگرامز کریں کہ ان میں اور حوصلہ ہے امران بھائی یہ تو ساری باتیں ہو گئیں تمام ساری چیزیں آپ اپنی ٹیم کے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کی ٹیم جو کام کرتی ہے جو ورکنگ کرتی ہے وہ کس ادارے کے لیے کرتی ہے کون سے اداروں کے لیے زیادہ اپنی محنت کو مطلب منظر عام پر لے کر آ دیئے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ویکلی پاک جنرل نیوز کے ساتھ ہمارا ورک ہو رہا ہے پاک پولیس میکزین کے ساتھ ہمارا ورک ہو رہا ہے کے ان ٹوینٹی فور ایش ڈی کے ساتھ ہمارا ورک ہو رہا ہے اور بہت جلد ہمارا نیا چینل اور نیا اکبار لانچ ہونے والا ہے جس کی انشاءاللہ بہت بڑی ایک دعوت ہوگی تو اس میں بھی ہم آپ لوگ کو بلائیں گے تو اور ہماری جو فیلڈ ورکنگ ہے وہ بیسیکلی جو اس وقت عوام کے جو بیسیک مسئلے ہیں مسائل ہیں ٹھیک ہے جہاں ہماری جنرل ورکنگ ہے وہ ہم جنرل ورکنگ کر رہے ہیں جہاں ہمیں ہمارے ڈیفرنٹ شعبے ہیں دیکھیں سپورٹس پر ٹھیک ہے ہم ہیلتھ کے ڈیپس پر بھی ورکنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے جنرل ایشیوز پر بھی ورکنگ کر رہے ہیں کرائم کی نیوز پر بھی ورکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں نیوز کے ہم کوشش کر رہے ہیں ہر شعبے پر ہم ورک کریں اور صحیح اور سچی خبریں لوگوں تک پہنچائیں اصل صحافت کریں کیونکہ دیکھیں ایک صحافی کا کام ہم سب سے پہلے اس کی ذمہ داری معاشرے میں صدار لانا ہے ٹھیک ہے تو بس ہم اس پہ چلیں اس موٹف پہ چلیں اور انشاءاللہ جتنا ہم اپنے طرف سے لا سکتے ہم لائیں گے صدار اور جتنا ہو سکے گا سچی صحافت کریں گے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ آپ کا عمران بنجوانی بھائی صحافت کریں گے کلم کی لکھائی سے کلم کا استعمال اچھے سے کریں گے عمران بنجوانی بھائی کی زبانی آپ نے سنی وہ بات ایک صحافت کے حوالے سے تو ان کی ٹیم ہے پاک جنرل نیوز پاک پولیس اس کے علاوہ ان کا ایج ڈی چینل لانچ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تو یہاں پر بہت اچھا اچھا سا پروگرام رکھا گیا ہے نفیس فریدی بھائی کو ایک ریڈٹ جاتا ہے سارا اور تمام دوستیاں موجود ہیں جی عمران عزیز راجہ کینٹ ونیوز اور ایج ڈی نیوز کیمران سگندر لی کی ساتھ کراچی